سامین کی دلچسپیوں میں قرار رکھنے کی کوشش کریں جو میرا سب سے بڑے سے بڑا لمبے سے لمبا سیشن ہوتا ہے وہ تین دن کا ہوتا ہے روزانہ دس گھنٹے کی کلاس اب ہم اندازہ کریں کہ روزانہ دس گھنٹے سامین کو سامنے بٹھا کے باندھ کے رکھنا کہ آپ نے اٹھ کے نہیں جانا آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کرنا توجہ بھی دینی ہے اس پر سیکھنا بھی اور پھر تین دن مسلسل یہ کافی مشکل کام ہے اس کے لئے آپ کو ان کی دلچسپیوں کو سمجھنا پڑے گا جس طرح میں نے آپ ہی پوچھا کہ آپ میں کس کو کیا دلچسپی ہے کس کو کیا دلچسپی ہے اس میں آپ ایکٹیویٹیز ڈال لیتے ہیں اس کے اندر آپ ایسی مثالیں دیتے ہیں ایسے سوالات پوچھتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ گفتو شنید کریں تاکہ ان کی دلچسپیوں بغرار رہے جب آپ تقریر کرنے چاہتے ہیں وہ صرف آپ نے بولنا ہے آپ نے بولا اور چلے گئے وہ اور حالات ہیں مگر جب آپ لوگوں کو ساتھ بولنے کی سوال پوچھنے کی اجازت دیتے ہیں تو یہ سب سے مشکل کام ہے پبلک سپکنگ کی جو سب سے مشکل ترین قسم ہے اس قسم کو کہتے ہیں انٹریکٹیو سٹائل یعنی کہ میں آپ کو بھی بولنے کی اجازت دیتا ہوں خود بھی بولتا ہوں ہم ایک دوسرے سے گفتو گو کرتے ہیں یہ ہے سب سے مشکل سب سے آسان یہ ہے کہ میں نے بولا اور میں بولنے آیا تھا اور میں چلا گیا آپ کو سمجھ آئی یا نہ آئی یہ آپ کا مسئلہ ہے میں تو بول کے چلا گیا لیکن جب آپ انٹریکٹیو دوسروں کو بولنے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر ان کی دلچسپیوں کو پرکڑا رکھنا اور پورے گروپ کو ساتھ لے کے چلنا یہ امپورٹنٹ ہے برنا وہ دلچسپی کھو دیں گے آپ کو